بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں بہت بزیدار پاسٹا ریڈ پاسٹا جی اس کے لئے ہمیں چار ٹمارٹر دو پیاز اور آٹھ سے دس عدد یہ جو ہمیں لیسن کے جوے چاہیے ہوں گے اور اس کو جی ہم رکھتے تھے ہیں کڑائی میں اس کے لئے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں اور اس کا چھلکہ ہم ریموف کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پھر بلینڈ کر لیں گے جی اس میں کوئی بہت چیزیں ہمیں نہیں ڈالنی کچھ بھی نہیں ڈالنا جیسٹ یہ کرنا ہے سوس بنانے کے لئے یہ دیکھیں اس کے اوپر سے میں نے چھلکہ اتار دیا ہے اور اب ہمیں بلینڈ کر لیتے ہیں یہ تقریباً میکسیمم دس ایک منٹ لگیں گے اور یہ بہت اچھے سے گل جائیں گے اور جی اب ہم نے آئل ڈال لینا ہے تقریباً آئل آپ تین ٹی سپون ڈال دیں اور اس میں ہم نے یہ بلینڈ کیا سوس بنانی ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا اور اس کو تقریباً پانچ ایک منٹ کے لئے ہم نے پکانا ہے اس کا پانی بالکل خوشک ہو جائے گا اور اس میں آپ جی دڑا مچ ڈال دیں اپنے سپائس کے مطابق آپ ڈالیں آپ نے اس میں جن سے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک چمچ لیا نمک لیا اور ساتھی جی میں نے اس میں مچ ڈال دیئے آپ اوریگینو اگر ہے تو اوریگینو بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا فیلیور بہت مزے کا ہو جائے گا اور اس کو اچھے سے اب آپ نے ہم نے پکا لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک گئی ہے اور یہ بہت زبدست دیکھیں جی سوس تیار ہوگی ہے ہماری اس میں میں نے تھوڑا سا ٹوماتو کیچپ ڈال دی ہے کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور یہ تھوڑی سی ہم نے اس میں جن سے چینجنگ کی ہے کیونکہ اگر ہم سیم سیم اس طرح سے بناتے ہیں تو ایرابک سٹائل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی پھیکا ہوتا ہے تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم نے پاکستانی تڑکہ لگا دیا ہے اچھے اس میں میں نے تھوڑے سا چکن ڈال دیا ہے بوائل ہوا ہوا اور سوسیجز ڈال دی ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو سکپ کر دیں کیونکہ بچے جب کھاتے ہیں تو ان کو ذریعی بات ہے چکن یا سوسیجز کا ٹیسٹ نہ آئے تو وہ بلکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں پاسٹا سپیشل ہوں اور یہ جی اس کے بیچ میں ہم نے بوائل کیے ہوئے پاسٹا ڈال دی ہیں آپ کوئی بھی شیپ کے لے سکتے ہیں میں نے بٹر فلائف شیپ کے لیے ہیں جو بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ بہت مزکے بنیں گے اس میں آپ جو ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے سوس تھوڑی تھوڑی اس میں آپ نے رہنے دینی ہے اور یہ دیکھیں جی بہت مزکے جوسی قسم کے ہمارے جن سے ریڈ پاسٹا تیار ہو گئے ہیں بہت سمپل جھڑ پڑ بننے والے بہت مزدار ہیں آپ بھی ٹرائی کریے گا اور فیڈ بیک دیئے گا اور لائک سبسکرائب شیئر میرے چینل کو کریے گا بہت مزکے یہ پاسٹا بنتے ہیں اور یہ سپیشلی میرے بچوں کو تو بہت پسند ہیں میں اس میں یہ کہ آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے اور بھی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ اور یہ جی ہم نے بند بنائے تھے بہت مزدے کے چکن بند اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کروں گی اور یہ بھی بہت تیسٹی بنتے ہیں اوکے جی لائک سبسکرائب شیئر کریے گا اللہ حافظ